السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وصلاة و السلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن وعلى اما بعد محترم ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا مزمان عبق صدیق حاضر خدمت ہے ناظرین محترم جیسا کہ ہم پہلے اپنے پروگرام کی گزشتہ اکسات میں آپ پروازے کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام نکاح اور اس سے متعلق احکام و مسائل سے آگہی کا پروگرام ہے گزشتہ کچھ اکسات میں نکاح کے مقاصد اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہیں اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی اور یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقاصد کا خود تعاین فرمایا ہے اور فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کا انتظام کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے یہ بات پی ارز کی تھی کہ یہ مقاصد یکے بعد دیگرے بتدریج اسی طرح آتے ہیں جس ترتیب سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں پہلے زندگی میں سکون آتا ہے اس کے نتیجے میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لئے قرآن مجید نے جو مثال بیان کی تھی بیمیاں شوہروں کے لئے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لئے لباس ہیں اس پر بھی ہماری تفصیل سے بات ہوئی اور اس مثال کو سمجھنے کے لئے لباس کی بنیادی تین صفات کہ وہ عیب کو ڈھاپنے والا ہوتا ہے موسم کی مطابقت میں ہوتا ہے اور اسی طرح عزت اور وقار میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو تب ہی جا کر وہ بہترین لباس قرار پیاتا ہے بلکل اسی طرح عزتواجی زندگی بھی انہی تین باتوں پر شامل ہو محیط ہو تو جب جا کر وہ اچھی عزتواجی زندگی بنتی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گزشتہ پروگرام میں ہماری بات مکمل ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے مثال بھی سمجھ لی مقاصد کا تعیون بھی ہو گیا لیکن چند بنیادی کون سے عوامل ہیں یا کام ہیں جن کے کرنے سے یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو آج ناظرین محترم آج کے اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ نکاح سے متعلقہ کچھ مزید تفصیل کو شامل کریں گے جو اس بات پر روشنی ڈالے گی کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے بنیادی اور اہم ترین کون سے کام ہیں جن کو سمجھنا اور کرنا ضروری ہے ناظرین محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنے خطبات میں اور بالخصوص خطبہ نکاح میں کچھ آیات مبارکہ تلاوت فرمایا کرتے تھے ان آیات کا انسانی زندگی پر بڑا گہرہ اثر ہے اور جو لوگ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیں ان کی زندگیاں سکون اور اتمنان والی ہو جاتی ہیں اور بالخصوص عزدواجی زندگی میں اگر میاں اور بیوی ان آیات کو اپنے پیشے نظر رکھیں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی ایک حسین اور خوبصورت زندگی نہ بن آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطباتِ نکاح میں پڑی جانے والی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور پھر کچھ اس سے متعلقہ تفصیلی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں یا خطبہِ نکاح میں عموماً چار آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین تلاوت فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والوں اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم سرِ تسلیم خم کرنے والے ہو ناظرین یہ آیہ مبارکہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی تمام زندگی میں ایک رہنما اصول ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کو مخاطب کیا ہے جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں کسی کا نام پکارتے ہیں تو اس کا فوری رییکشن یہ ہوتا ہے کہ جن کا نام پکارا گیا ہو وہ توجہ کرتے ہیں جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زید بکر عمر اور حارس آگے آ جائیں تو بہت سے مجمع میں ان ناموں کے جو افراد ہوں گے وہ توجہ کریں گے اور وہ آگے آ جائیں گے بلکل اسی طرح جب اللہ تعالی قرآن مجید میں اہلِ ایمان کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بڑی قابل توجہ اور اہمیت کی حامل بات اہلِ ایمان کے گوشت گزار کرنے والے ہیں اس لیے باقی سب باتیں چھوڑ کر اہلِ ایمان کو اللہ رب العزت کے حکم کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو جانا چاہیے تو سب سے پہلے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تو ہر صاحبِ ایمان اور ایمان کا دعوے دار متوجہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت میرا مالک اور میرا خالق مجھے کوئی چیز عطا فرمانے والے ہیں مجھ سے مخاطب ہونے والے ہیں اس لیے مجھے توجہ کے ساتھ اور بڑی آجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو سننا ہے اور اس تیاری اور اس ذہنسازی کے ساتھ سننا ہے کہ میرا رب اور میرا خالق اور مالک جو بات فرمانے والا ہے میں نے اس کو من وعن سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو تقوی در حقیقت ہر چیز میں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور ان عوامل سے بچنا جن سے اللہ نراز ہو جائیں اس چیز کا نام ہے یعنی ہر کام کرتے ہوئے یہ بات دیکھنا کہ میرے اس کام میں کونسی چیزیں ایسی ہیں جن سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں اور کونسی ایسی خطرناک باتیں ہیں جس سے میرا رب نراز ہو جائے گا کرنے والے کام کرنے اور نرازگی والے کاموں کو چھوڑنے کا نام در حقیقت تقوی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو لیکن کیسے ڈرو حق کا تقاتی ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اب اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہو حق کا تقاتی کہ یہ معنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود بیان فرما دیا ہے یہ اس بات کی غم ماضی ہے کہ موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ بندہ اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ غمین کے کس حصے میں اور کب کہاں فوت ہوگا یہ علم اللہ نے اپنے پاس غیب کی صورت میں رکھا ہے اور کسی اور کو نہیں عطا کیا اس لئے جب مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آنی ہے تو اس وقت ہمیں ہر وقت اس کی تیاری کرنی ہے تو حق تقاتی کا معنی یہ ہوا کہ ہر لمحے اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کر کے رکھیں کہ کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ جائے گا اور میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور اللہ کے تقویٰ کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں ناظرین محترم ہر وہ انسان جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا اللہ کے سامنے سوال اور جواب کا احساس رکھنے والا ہے وہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہترین تعلقات نبھا سکتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا نہیں جس کے اندر اللہ کا تقویٰ اور خوف موجود نہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی وفا اور اپنے تعلقات کو کبھی بھی احسن انداز میں نبھا نہیں سکتا میاں اور بیوی کے تعلق کے درمیان سب سے اہمیت کی حامل چیز اللہ کا خوف اور اللہ کا یہ تقویٰ ہی ہے جب اللہ کا خوف اور تقویٰ دلوں سے نکل جائے پھر انسان بہت خودغرص اور لالچی بن کر سوچتا ہے اور اس کے نتیجے میں گھرانے ٹوٹتے ہیں اور حقوق کی اور ان کی طلبی کی ایک ایسی بحث اور جنگ چھڑتی ہے جو کہیں پر سمٹنے کا اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں سب سے پہلے اس آیاء مبارکہ کو تلاوت فرماتے تاکہ اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے تقویٰ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تب ہی جا کر اس کے سارے معاملات سمٹ سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں وگرنا اس کی زندگی کے اندر بہت ساری مریشانیاں اور مشکلات آ جائیں ناظرین مطلب یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدیر وقفہ سے قبل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح میں جو پہلی آیہ مبارکہ آپ تلاوت فرماتے تھے اس کی تفصیل پر کچھ گفتگو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ نکاح میں اور دیگر عمومی خطبات میں بھی دوسری آیہ مبارکہ سورہ نساء کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یا ایہا الناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اللذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور پھر اس سے آگے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا کیا وبست منہما رجالا کثیرا ونساءا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے اس زمین میں بسایا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحم کے رشتوں کا خیال کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ سے نگے بان ہے ناظرین محترم یہ آیہ مبارکہ ایک بڑی جامع آیت ہے اور اس کے اندر جو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں بڑی غور طلب باتیں ہیں آئیے ایک ایک کر کے اس آیہ مبارکہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص ازدواجی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ارشاد فرمائے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو گزشتہ آیت میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس آیہ مبارکہ میں بھی سب سے پہلے تقوی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اس کے بعد فرمایا جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آگے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوہ کو ان سے پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا کے اندر بسایا ہے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں موجود ہے یا جو تھا یا جو آئے گا وہ سب کے سب آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کی اولاد ہیں بحیثیت انسان ہر کوئی برابر ہے مرد اور عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اس مخلوق ہونے میں اور انسان ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی نے ہی مردوں کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہی عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے قرآن مجید میں دوسرے جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَنْ يَشَاُوا اِنَاسَمْ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاُوا اذْذُّكُورِ یہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے یا اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے یا پھر اللہ کا ہی فیصلہ ہے جسے چاہے ان میں سے کوئی بھی عطا نہ کرے اسے بانچ کر دے تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اللہ رب العزت کی اس تقسیم میں مرد اور عورت کی اگل اگل حقوق اور فرائض کا تعین بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جس جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ویسے ہی اس کے فرائض اور حقوق بھی رکھیں اور بالکل اسی طرح خالق و مالک نے جس ذہنی ساخت اور جس جسمانی صلاحیت کے ساتھ اپنی بندیوں کو پیدا کیا ہے خواتین کو پیدا کیا ہے ویسے ہی ان کے حقوق اور فرائض بھی رکھیں ناظرین موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور میں تو کہتا ہوں ابتلا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساواد کی بات کی جاتی ہے برابری کی بات کی جاتی ہے اور اس برابری کے لیے عورتوں پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ذمہ وہ کام لگائے جاتے ہیں جو مردوں کے کرنے کے ہیں اور اسی طرح مردوں کے ذمہ وہ کام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جو خواتین کے کرنے کے ہیں یاد رکھیے اسلام کی نظر میں بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہاں اللہ رب العزت نے ایک کو مرد بنایا ہے ایک کو عورت بنایا ہے تو جو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا فرق ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالی نے حقوق اور فرائض کے اندر اختلاف رکھا ہے حقوق اور فرائض کے اندر فرق رکھا ہے اس فرق کو سمجھنا یہ این فطرت کے مطابق ہے اور جب جب لوگ اس فطرت سے ہٹتے ہیں مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس لئے پہلا پیغام یہ ہے کہ مرد اور عورت آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ایسے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ خاندان قبیلہ رنگ نسل فرق ہو سکتی ہے لیکن یہ صرف اور صرف تعارف کی اور انسانی احتیاجات کے لیے ہے وگرنا اللہ کے نزدیک فضیلت کے لیے رنگ نسل اور قبیلہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالی قرارہ مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں کے اندر اس لئے بانٹا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے میں تعارف حاصل کر سکو ایک دوسرے کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے تعارف کے لیے تمہیں آسانی ہو جائے اصل کیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں زیادہ تقوی پایا جاتا ہے تو ہمارے میار اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہمارے میار دنیاوی رنگ نسل خوبصورتی قبیلہ جوب پیسہ یہ کہیں پر بھی بیان نہیں ہوئے ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی مخلوق ہونا اللہ کے دین پر عمل کرنا اور زیادہ سے زیادہ تقوی کا حصول یہ اللہ کے ہاں قابل اعتنا چیزیں ہیں اور میار کے قابل چیزیں ہیں جن پر اللہ اپنے بندوں کو پرکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کوئی میار اور مقام ہوتا ہے جو چیز اللہ رب العزت کے ہاں میار ہے جس پر انسان کسی قابلیت کا حامل ہوتا ہے اسی چیز کو ہمیں بھی میار بنانا چاہیے کسی بھی انسان کی قابلیت وہ ہے جو اس کی اللہ کے ہاں قابلیت ہے اور کسی بھی انسان کی ناکامی اور رسوائی وہ ہے جو اس کی اللہ کے ہاں ناکامی اور رسوائی کا سبب بنتا ہو تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مرد بھی یہ بات سمجھ لیں اور عورت بھی یہ بات سمجھ لیں کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے ہونا ہے کتنے ہی گھرانے صرف اس بات پر تباہ ہوتے ہیں کہ ہم فلان خاندان سے یا خانوادے سے ہماری برادری یہ ہے اور دوسرے کی برادری ہم سے کم تر ہے کتنے ہی گھرانے بہت اچھے رشتے بچے اور بچیوں کے لیے اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ فلان ہماری برادری سے نہیں یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کسی میار کو رشتوں کے لیے بیان نہیں کیا اور آگے پروگرام میں جب ہم تفصیلی احکامات پر جائیں گے تو وہاں پر یہ بات واضح کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو اور لڑکی والوں کو کن باتوں کا حکم دیا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے کس کس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ہم مختلف چیزیں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس میں لڑکے والے کسی بچی کا کسی کی بیٹی کا کسی کی بہن کا ہاتھ ان سے مانگتے ہیں کس پر اللہ کے نام پر یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کے نام پر ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ ہے ناظرین محترم ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آیہ مبارکہ کے اسی حصے سے اور اگلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے ان پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی پروگرام دیکھتے رہی ہے اور نکاح کے مسائل کو سمجھنے اور اپنی ازدواجی زندگیوں کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے ان باتوں پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ خیر اور برکت اطا فرمائے جو دین اسلام کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے حاصل ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ